اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین قرامی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرن نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نماز ناظرین امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین محترم لہن دعودی یہ بھی ایک تلمیل ہے لہن کا لفظی معنی ہوتا ہے ناظرین سوریلی آواز یا خوش آوازی یا خوش خانی یعنی کسی کی آواز بہت اچھی ہو بہت سر میں ہو سوریلی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں خوش الہان تو لہن دعودی جو ہے دعود لفظ جو ہے یہ دعودی جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کا یوں سمجھنے کے اس میں نسبتی ہے حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے ہی برگزویدہ نبی گزرے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے آسمان سے نازل ہونے والی چار کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہے وہ اللہ جللہ شانہو نے آپ پر نازل فرمائی اور وہ تھی زبور ناظرین حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ جللہ شانہو نے اتنی پیاری آواز دی تھی اتنی خوبصورت اور اتنی سوریلی آواز دی تھی کہ جب آپ توریت شریف پڑھا کرتے تھے تلاوت فرمایا کرتے تھے تو انسان اور حیوان حتی کے ہوایں پرندے دریاؤں کا پانی تک رک جاتا تھا ٹھہر جاتا تھا اور آپ کی وہ انتہائی خوبصورت سوریلی تلاوت سنا کرتا تھا یعنی یہ تمام مخلوقات جو ہیں آپ کی خوش الہانی اور آپ کی سوریلی آواز کی تمام مخلوقات اتنی دیوانی تھی کہ ہوایں تک جو ہیں وہ رک جاتی دریاؤں کا پانی رک جاتا پرندے ٹھہر جاتے انسان جمع ہو جاتے اور آپ کی سوریلی آواز کی جو تلاوت ہے وہ سنا کرتے تھے اور آپ کی خوش الہانی سے مسہور ہو جاتے تھے لہذا اسی وجہ سے لہن داؤدی یہ ایک تلمی ہے جو اردو عدب میں استعمال کی جاتی ہے ایک اور تلمی ہے ناظرین جسے ہم کہتے ہیں ماہ نخشب ماہ نخشب اچھا ماہ نخشب کی تلمی بیان کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سے وضاحت یہ پہلے والی تلمی کی کر دیں لہن داؤدی کی ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو انسان اور جنات اور دیگر مخلوقات پرندے جو ہیں وہ جوک در جوک آپ کے گرد جمع ہو جائے کرتے تھے اور آپ کی تلاوت کو سننے میں مگن ہو جائے کرتے تھے مسہور ہو جاتے تھے تو یہ کیفیت جب ناظرین شیطان نے دیکھی ابلیس نے تو وہ بہت سٹ پٹایا اور بہت گھبرایا اور اس نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسی ترقیب استعمال کی جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گرد یہ جو مخلوقات جمع ہو رہی ہیں اور وہ اللہ کا یہ پاک کلام سن رہی ہیں تو ان کو کسی طرح جو ہے وہ رکا جائے لہذا اس نے کیا کیا ناظرین کہ اس نے بانسوری ایجاد کی بانسوری ایجاد کی اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے پر آ کر بانسوری بجانا شروع کر دی لہذا وہ لوگ جن کے دل میں کجی تھی جو شقیل قلب تھے یعنی جو دل کے سمجھ لیں کہ مریض تھے دل کے مریض سے مراد ہے کہ جو گناہوں کے مریض تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو چھوڑ کر وہ شیطان کی بانسوری کی آواز سننے لگے اور وہ اس طرف جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوئے ان کو اس میں زیادہ کشش محسوس ہوئی اور وہ اللہ کا پاک کلام چھوڑ کر اس طرف شیطان کے چیلے بن گئے اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آج بھی جو موسیقی یا گانے باجے کی آوازوں کے دلدادہ ہیں تو گویا وہ شیطان کی اسی کام کی پیروی کر رہے ہیں جو اس نے اس وقت شروع کیا تھا بانسوری بجا کر لیکن جو اللہ کے متقی لوگ تھے جو اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے جو سچے بندے تھے وہ اس وقت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت پر ہی جمع رہے وہیں وہی سنتے رہے اور اس طرح یہ دنیا میں دو گروہ بن گئے لوگوں کے ایک وہ جو موسیقی کو سننے لگیا اور ایک وہ جو اللہ کی تلاوت سے دلوں کو سکون دیتا ہے تو یہ اس طرح سے موسیقی کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا اور آلائے موسیقی جو ہے وہ اجاد ہوا تھا اور وہ تھا بانسوری تو ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مزامیر اور مزاریب کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے یعنی مزاریب اور مزامیر سے مراد ہے آلات موسیقی اس میں مزامیر وہ آلات موسیقی ہیں جن کو پھونک مار کر بجایا جاتا ہے یا کسی اور انداز سے ان کو بجایا جاتا ہے اور مزاریب وہ آلات موسیقی ہیں جن کو ضرب لگا کر بجایا جاتا ہے جیسے ڈھول وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کے آلات موسیقی جنہیں ضرب لگا کر چوٹ لگا کر ٹھکر لگا کر بجایا جاتا ہے انہیں مزاریب کہتے ہیں اور مزامیر وہ جن کو پھونک سے بجایا جاتا ہے یا اور طریقوں سے تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے مزامیر اور مزاریب کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے لہذا ناظرین معلوم ہوا کہ آلات موسیقی سے شغف رکھنا یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے بلکہ ان کی سنت کے خلاف ہے اور یہ شیطان کا طریقہ ہے اچھا دوسری تلمیہ جو ہم بیان کرنے لگے تھے وہ ناظرین وہ ہے ماہ نخشب ماہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ناظرین چاند اور نخشب جو ہے یہ ترکستان کا ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے جس کا نام ہے نخشب اور وہاں پر ایک کمہ تھا ناظرین اور اس کمہ سے ایک واقعہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے ناظرین کہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب تھے جن کا نام تھا ابن عطا یہ حکیم صاحب جو ہیں انہوں نے پارے کے طرح کے کچھ اجزاء کو ملا کر پارہ جسے ہم مرکری کہتے ہیں اس کی طرح کے کچھ اجزاء ملا کر ایک چاند بنایا تھا اس وقت اور یہ چاند دو مہینے تک ہر رات کو ایک کمہ سے جو کہ اس نخشب کے علاقے میں تھا نخشب جیسا کہ ہم نے بتایا ترکستان کا ایک شہر تھا تو وہاں پر ایک کمہ تھا تو حکیم صاحب کا بنایا ہوا یہ چاند اس کمہ سے نکلتا تھا جو کہ کوہ سیام کے نیچے واقعہ تھا اور یہ چاند مسلسل دو مہینے تک اس کمہ سے نکلتا تھا اور اس کی روشنی ناظرین بارہ میل تک پہنچتی تھی اور وہ کمہ جہاں سے یہ چاند نکلتا تھا یہ چاند ناظرین بدریہ تلسم نکلتا تھا یعنی جادو کے ذریعے اور وہ شہر جو ہے یہ کمہ بزاعت خود اس شہر سے تقریباً چھ میل کے فاصلے پر تھا تو ناظرین یہ اس تلمی کا پس منظر ہے ماہ نخشب کا تو غالب کا ایک شعر ہے کہ چھوڑا ماہ نخشب کی طرح دست قضاء نے چھوڑا ماہ نخشب کی طرح دست قضاء نے خرشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا خرشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا تو ناظرین آج کے لیے یہ دو تلمی ہاتھی ہیں لہن دعودی اور ماہ نخشب تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کا احتتام کرتے ہیں امید ہے کہ اردو و دب کے شائقین اور طلابہ کے علم میں انشاءاللہ ہماری اس لیکچر سے بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ سب ہمارے اس ویڈیو کو پسند کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیوز کا بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے تو ناظرین نے اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگر حیات و صحت نے محلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں پھر آذرونے کی کوشش کریں گے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امارے